ادھر ہم نے اعلان کیا علماء اہل سنت نے اعلان کیا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آزانیں دی جائیں اور ابھی یہ آزانیں شروع بھی نہیں ہوئی تھیں کہ نجدی توصیف الرحمن نے اس کے مقابلے میں آ کر آزانوں سے روکنے کے لیے گفتگو شروع کر دی اور اسے بیدت کہنا شروع کر دیا علماء نے مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑ جاؤ اور آزانیں دو اجتماعی ازانیں دو تاکہ یہ وبا اللہ ہم سے اٹھا لے پیارے بھائی سنت پر عمل کرو گے تو اللہ راضی ہوگا سنت کے راستے کو چھوڑ کے بداعات کو اپناو گے تو اللہ نراض ہوگا کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ مسئیبت آنے پر اجتماعی ازانیں دی جائیں چھتوں پر چڑا جائے کچھ لوگ قبروں پر جا کے ازانیں دیتے ہیں کوئی سحلاب کے آنے پر ازانیں دیتے ہیں کوئی مختلف موقع پر ازانیں دیتے ہیں کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے تو اس لئے اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آئیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دین میں نئے کام کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا بلکہ اللہ اور نراض ہوگا حالانکہ یہ وہی شخص ہے کہ اس کے سامنے حجاز مقدس میں وہ کچھ ہوا وہ نئے کام ہوئے اس ایک سال کو اگر دیکھ لیں اور یہ پوری دنیا پہ جو وبال آیا ہے یہ جب ہم ان کاموں کی طرف دیکھتے ہیں تو مرکز اسلام میں جب اتنی بڑی تبدیلیاں آئیں اور وہاں پر جب اس طرح کے اریانی فہاشی کے مواقع بنائے گئے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر پھر مرکز کے نیچے پوری اسلامی دنیا پہ بھی پڑنا تھا اللہ محفوظ رکھے ہم نے دیکھا کہ اخبارات میں یہ سرخیاں لگیں کہ پہلی بار عورتوں کو سعودی عرب میں ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی جب یہ ایک تبدیلی آئی لیکن یہاں توصیف الرحمان کی زبان حرکت میں نہیں آئے پھر آیا کہ پہلی بار عورتوں کو سعودی عرب میں ٹیکسی چلانے کی اجازت دے دی گئی مطلب یہ ہے کہ اب وہ غیر محرم مردوں کو بھی ساتھ اپنے بٹھا کے جہاں چاہیں الہدگی میں سفر کر سکتی ہیں لے جا سکتی ہیں ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی قرآن و سنت کے خلاف تھی یہ مزید ایک بہت بیان خبر تھی اور پھر وہ بھی مرکز اسلام میں یہاں بھی یہ توصیف الرحمان اور اس کے ٹولے کے سارے جو مفتیان یا علماء ہیں وہ نہیں بولے پھر یہ دکانوں کے اندر جو سیل پرسن ہیں ان کے طور پر عورتوں کی بھرتی شروع ہو گئی پھر یہ آیا کہ پہلی مرتبہ غٹلوں میں بغیر کسی محرم کے عورتوں کو کمرے بک کروانے کی سہولت دی گئی اس کے ساتھ یہ آیا کہ سعودی عرب کے طول عرض میں میوزیکل شو ان کی اجازت دے دی گئی اور برسریام شیطان ننگا ناچنے لگا اس کے ساتھ یہ خبر آئی کہ پہلی بار سعودی عرب میں سین میں کھول دیے گئے ہیں پھر یہ خبر آئی کہ پہلی بار سعودی عرب میں نائٹ کلب کھول دیے گئے ہیں جس میں مرد و زن قابل اعتراض لباس کے اندر غیر شری لباس کے اندر انہیں ہر قسم کے ڈانس اور ناچ گانے کی اجازت دے دی گئی ان خبروں کے ساتھ یہ خبریں بھی آئیں کہ عورتوں کو فٹبال سٹیڈیم اور دیگر سٹیڈیم ہیں وہاں فیملی کے ساتھ جانے کی اجازت پہلی بار دے دی گئی پھر یہ آیا کہ فیملی کی شرط ختم کر دی گئی اور ویسے بھی ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی بڑے بڑے میوزیکل شو ہوئے بلکہ گزشتہ سال مارچ میں جو کچھ ہوا جدہ میں اور ریاض میں ایسا کبھی یورپ میں بھی نہیں ہوا یعنی اتنی بےہیائی اور فہاشی اس قدر اللہ کے دین سے بغاوت یہ سب کچھ ہوا مگر یہ ازانوں پر پھڑک اٹھنے والا ملہ جو ہے یہ اس وقت اور اس کے جو بڑے گروہ ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا کیا وہ ان میں سے کوئی چیز بھی بیدت کے زمرے میں نہیں آ رہی تھی کیا وہ بیدت تو کیا وہ تو خلاف شریعت دین سے عداوت بھی تھی بغاوت بھی تھی مگر وہاں شریعت انہیں کیوں نہ یاد آئی جب مقدس دیس عرب میں ارد القرآن میں ارد وحی میں ان مقدس فضاؤں میں جب گانے بجانے اور میوزک کے گندی آوازیں گونجتی رہیں اور یہ سارے متوے جو ہیں اپنے متوے کی طرح لے کے یہ بیٹھے رہے اگر یہ بولتے ہیں ایمان اور غیرت کی وجہ سے تو وہ موقع تو بہت بڑا تھا اظہار غیرت کا اظہار دین کا اور پھر اسی مقدس ہر زمین میں بلاد عرب میں مندر بنے گرجے بنے اور وہ اس تشہیر کے ساتھ اتنا بڑا گرجہ اتنا بڑا مندر وہاں بھی ان کی غیرت کو کوئی جوش نہیں آیا اور پھر یہ بھی ہوا کہ آزاروں مسلمانوں کا قاتل مودی جو ہے اس کو جب میڈل پہنایا جا رہا تھا تو پھر بھی ان کی شریعت میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی کوئی بھدت کی آواز معمولی سے اٹھتی کوئی خلاف شریعت اقدام کے لحاظ سے نشان دہی کی جاتی جب ٹرمپ کے آنے پر زنگ آلود تلواریں اس کے عزاز میں لہرائی جا رہی تھی جب اس کی حیاب باختہ بیوی اور بیٹی کے ساتھ مسافے کیے جا رہے تھے برسریام اور وہ بھی حجاز مقدس کے جو حکمران ہیں ان کی طرف سے جب اس کے یہودی دماد کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کی جا رہی تھی کیا یہ سارے کامی ایسے نہیں تھے کہ ان پر بولا جاتا ان پر آواز بلند کی جاتی احتجاج کیا جاتا یا شریعت کے لحاظ سے ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اظہار کیا جاتا افسوس ہے ایسے خطیبوں پر اور ایسے ملاؤں پر کہ وبا کے دور میں مسلمانوں نے ازانیں بلند کی ہیں اللہ اکبر کہا ہے مسلمانوں نے اشہدوا اللہ الہ الا اللہ اشہدوا انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بلند کی ہے اور ان کو وہ دورہ پڑھنے لگ گیا ہے جو شیطان کو پڑھتا ہے اور اگر نہیں پڑھتا تو پھر یہ بتائیں وہ شیطان کے لحاظ سے تو سرکار کا فرمان ہے تو ان کی کونسی رگ ملتی ہے اس کے ساتھ اور اگر نہیں ملتی تو پھر کیوں ایسا ہوا ادھر اتنے سیاہ کرتوت اور ادھر کلمات تیبات کا پڑھنا جو ہرگز بیدت نہیں شریعت ہے یہاں یوں بولیں جیسے کہ کسی نے توے کے اوپر گرم تیل کے اندر کوئی پکوڑا رکھا ہوا ہو یہ حالت اور ادھر ایسے کہ جیسے ستو پی کے سوئے ہوئے بڑے مفتی اور چھوٹے سب وجہ کیا ہے مجھے تو یہ جو ان کا خاص قسم کا گیٹ اپ ہے سر پہ رومال اور وہ بھی لال اور جیب میں ریال پھر انہیں حضم کرنے کا خیال کہ کرنے ہیں حلال اور اس میں ہی سارا سیاہ ہو گیا ہے نام آمال یہ وائرس جو کرونا کی شکل میں تباہی پھیلا رہا ہے وہ تو پھیلا ہی رہا ہے مگر امت مسلمہ دیکھو تو سہی آخر ان کی دم کو آگ کیوں لگی ازانے تو پڑی گئی شیطان کو بھگانے کے لیے وبا کو بھگانے کے لیے بلا کو بھگانے کے لیے درود و سلام پڑا گیا شیطانوں کو بھگانے کے لیے اور حصول رحمت کے لیے اور یہ خامخواہ بیچ میں آ رہے ہیں بیدت کہہ رہے ہیں کبھی کوئی فتوہ لگا رہے ہیں کبھی کوئی تجویز دے رہا ہے کہ کنوٹ نازلہ پڑھنی چاہیے تو میں کہتا ہوں کنوٹ نازلہ پڑھنے کی تجویز دینے والوں کنوٹ نازلہ تو تب پڑھی جاتی ہے کہ جب نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے تو باجماعت اس کا احتمام کیا جاتا ہے خصوصی طور پر اگرچہ بطور دعا تو ویسے بھی پڑھی جا سکتی ہے تم مسجدیں بند کر چکے ہو تم حرم شریف بند کر چکے ہو تم مسجد نبوی شریف بند کر چکے ہو تم پاک اجاز مقدس میں مساجد بند کر چکے ہو اگر کنوٹ نازلہ کی تجویز دے سکتے ہو تو بولو تو سہی ہرمین شریفین کے خادموں کو کہو کہ کنوٹ نازلہ کے لیے ہی لوگوں کو اکٹا ہو جانے دے اور کسی گراؤنڈ میں ہی ہو جائیں لیکن وہاں تو پالیسی کسی اور کی چل رہی ہے تم کس مو سے کنوٹ نازلہ کی سنت کا ہمیں درست دے رہے ہو وہاں تو فرائض ترک کیے جا رہے ہیں اور کنوٹ نازلہ ہو یہ ازان یہ کلمات تیبات ہیں اور ازان کے لحاظ کیوں تکلیف ہے کسی کو چلو مودی کو تو ہو بس کو ہو یہودی کو ہو لیکن آپ لوگوں کو جب اللہ وحدہو لاشریک کا نام لیا جا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانت کا تذکرہ ہے اس زلہ رسول پاک چلو مودی کو ازانے رسول شکریہ